بیٹھے اب ہم آگے پڑھنے لگے ہیں ہری بیٹرنگ مووڈ انٹو دا میٹل شاپ ہری بیٹرنگ دھات کی دکان میں گیا مووڈ کا مطلب اس نے حرکت کی وہ گیا بیٹا باتیں نہیں انڈ بگین ٹو بیلڈ اے راکٹ اور راکٹ تعمیر کرنے لگا یا راکٹ بنانے لگا مین سٹوڈ ان دا اوپن ڈور آدمی کھلے دروازے میں کھڑے انٹاکڈ انڈ جوکڈ باتیں کر رہے تھے اور مزاق کر رہے تھے without raising their voices اپنی آوازیں بلاند کیے بغیر جوک کا مطلب کیا ہوتا ہے مزاق کرنا آدمی جو ہے باتیں کر رہے تھے اور مزاق کر رہے تھے without raising their voices اپنی آوازیں بلاند کیے بغیر وانسین اوائل کچھ دیر میں ایک مرتبہ یا تھوڑی دیر میں ایک مرتبہ دے گیو ہم اے ہینڈ give hand give hand کا مطلب ہے مدد کرنا کچھ دیر میں ایک مرتبہ یا تھوڑی دیر میں ایک مرتبہ they gave him hand in lifting something انہوں نے کوئی چیز اٹھانے میں اس کی مدد کی lift کا مطلب اٹھانا but most of the time they just idled وہ نکمہ رہے and watched him اور اسے دیکھتے رہے with their yellowing guys اپنی زرد ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ زیادہ تر وقت وہ فارغ رہے نکمہ رہے اور اسے اپنی پیلی ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے رہے it's supper time Harry they said انہوں نے کہا سپر کا وقت ہو گیا ہے سپر means شام کا کھانا dinner final چگڑا کھانا سپر میں تھوڑا بہت چاہ نال بسکوٹ دو چار جڑا ہے بس وہ تھوڑا ہلکا بھل کا کھانا ٹھیک ہے شام کا ہلکا بھل کا کھانا سپر ٹھیک ہو گیا جی شام کا ہلکا سا ناشتہ تو بریک فاسٹ ہوتا ہے میرے بھائی شام کو کون ناشتہ کرتا ہے چوزری ہلتا نہیں گیا but mostly they just idle and watched him with their yellowing eyes it's supper time Harry they said انہوں نے کہا شام کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے his wife appeared with his supper in a wicker basket اس کی بیوی اس کا کھانا لیے wicker basket wicker basket وکر باسکٹ تینکوں والی ٹوکری بید والی ٹوکری بید نہیں ہوں بریق بریق لکڑیاں دی بنی ہوں دی تینکوں والی ٹوکری میں اس کا سپر لے کے نمودار ہوئی ہاں جی اس کی بیویییییییے دارت وہ کھانا جو زمین سے آیا nothing from our garden اپنے باغ سے کچھ نہیں کھاؤں گا garden کا مطلب ہے باغ یعنی ہمارے باغ میں جو سبزیاں وغیرہ لگی ہیں پھل لگے ہیں وہ میں نے بالکل نہیں کھانے میں نے کون سا کھانا کھانا ہے جو food that came from earth وہ کھانا جو زمین سے آیا میں نے وہ کھانا کھانا ہے food that came from the earth his wife stood watching him اس کی بیوی کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہی you can't build a rocket تم rocket نہیں بنا سکتے i worked in a shop once when i was twenty جب میری عمر 20 سال تھی تو میں نے ایک دکان پہ کام کیا i know metal میں دھات کو جانتا ہوں once i get it started ایک مرتبہ میں اسے شروع کر لوں the others will help دوسرے بھی مدد کریں گے he said not looking at her laying out the blueprints laying out کا مطلب پھلانا laying out laying out پھیلانا laying out the blueprints نقشوں کو پھیلاتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے ایک بار کام شروع کر دیا تو دوسرے بھی مدد کریں گے Harry she said help Leslie اس نے مجبور ہو کر کہا help Leslie مجبور ہو کر اس نے جو ہے مجبور ہو کر کہا she said helplessly اس نے مجبور ہو کر کہا at the metal shop we have got to get away we have got to ہمیں نکلنا ہوگا ہمیں نکلنا ہوگا summer burn the canal dry موسم میں گرمہ نے نہروں کو جلا کے خوشک کر دیا summer moved like flame upon the meadows burn کا معنی جلانا یا جلنا dry کا معنی خوشک کرنا خوشک کرنا اور canal کا مطلب نہر موسم میں گرمہ نے نہروں کو جلا کر خوشک کر دیا summer moved like flame upon the meadows موسم میں گرمہ ایک شولے کی طرح flame کا مطلب شولہ موسم میں گرمہ ایک شولے کی طرح چراغہوں پر پھر گیا یا چراغہوں پر حرکت کر گیا یا چراغہوں پر گھوم گیا in the empty air settlement خالی زمینی بستی میں the painted houses رنگین گھر flaked and peeled flaked کا مطلب مدھم پڑ گئے peeled ان کا رنگ اتر گیا painted رنگین رنگ کیے ہوئے flaked flake flaked flake کا مطلب مدھم پڑھنا peel رنگ اتر جانا چھلکے اتر جانا رنگ جب اترتا ہے تو کیسے وہ اس کے چھلکے چھلکے جو اترنا شروع ہو جاتے ہیں پیل کا مطلب ہے شلکے اترنا رنگ اترنا فلیکڈ اوے اینڈ پیلڈ رنگین گار یا رنگ کیے ہوئے گار جو ہے مدھم پڑ گئے اور ان کا رنگ اتر گیا ربڑ ٹائرز اپانوے چیلڈرن ہیڈ سوانگ ان بیک یارڈ ربڑ کے ٹائر جن پر بچے پچھلے سہنوں میں جھولا جھولتے تھے جھولا جھولنا سوانگ سوانگ بیک یارڈ پچھلا سہن پورچ ہو گیا آگلا سہن جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور پچھلا سہن پچھلے سہن میں بچے جو ہے کیا کرتے تھے جھولا جھولتے تھے ہانگ لائک سٹابڈ کلاک پنڈولم ہانگ کا مانی لٹکے ہوئے سسپینڈڈ کوئی لٹکی ہوئی چیز جب ساکن ہو جائے اسے کہتے ہیں سسپینڈڈ ویسے پڑی ہوئی چیز ساکن ہو لٹکی ہوئی ہے لٹکی ہوئی ہے نا یوں اس طرح اور پہلے تو ادھر ادھر وہ vibratory movement کرے گی two and through ادھر ادھر پنڈولم simple پنڈولم جس طرح کرتا ہے آخر ایک پوائنٹ پر جو ہے وہ ٹھہر جائے گی رک جائے گی وہ تو اس پوائنٹ پر اس کو کہتے ہیں suspended جب اندھر اٹھائی دے ہو اگرلج رسیپا ہو دے اور بہلے دے تڑپے گا ادھر ادھر ہلے ہو لے گا آخر رک جائے گا ہاں جی آنگ سسپینڈڈ لٹکا ہوا تھا ساکن تھا سٹاپ کلاگ پنڈولم رکے ہوئے کلاگ کے پنڈولم کی طرح اندھر بلیزنگ ایر جلتی ہوئی ہوا میں ایڈ دا میٹل شاپ دھات کی دکان پر دی راکٹ فریم بگین تو رسٹ راکٹ کے فریم کو راکٹ کے دھانچے کو زانگ لگنے لگا فریم کہتے ہیں دھانچہ اور رسٹ کا مطلب زانگ لگنا راکٹ کے فریم کو خالی دھات کی دکان پر راکٹ کے فریم کو راکٹ کے دھانچے کو زانگ لگنے لگا اندھر کوائٹ آٹم خاموش خضا میں q u i t e کوائٹ کا مطلب خاموش خضا میں بلکہ e t ہوتا ہے اس کا بلکل ہوتا ہے اس کا معنی کوائٹ خاموش خضا میں a u t u m n خضا خاموش موسم خضا میں mr bitring stood mr bitring کھڑا تھا very dark now اب اس کا رنگ بہت کالا ہو گیا very golden eyed بہت سنہری آنکھیں ہو گئیں upon the slope above his villa اپنے villa villa کہتے ہیں بڑے گھر کو محل محل بڑا گھر بڑا گھر یا محل کی ڈھلوان پر کھڑا تھا looking at the valley اور وادی کی طرف دیکھ رہا تھا it's time to go back یہ واپس جانے کا وقت ہے but we are not going لیکن ہم واپس نہیں جا رہے he said quietly اس نے آسکی سے کہا there is nothing anymore اب وہاں کچھ بھی نہیں your books تمہاری کتابیں she said your fine clothes تمہارے گمدہ کپڑے the town is empty کسبہ خالی ہے no one is going back کوئی بھی واپس نہیں جا رہا he said there is no reason to اس کی کوئی وجہ بھی تو نہیں ہے reason کا مطلب وجہ اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے there is no reason اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے none at all کوئی بھی تو نہیں the daughter wove tapstries wove کا مطلب بنائی کی tapstries tapstries گیا ہوتی ہے یہ کشیدہ کاری کپڑے پھول بھوٹے بنانا میز پوش بنا رہے ہیں ٹیبل کلوت ٹیبل کلوت سرانوں کے کور اس طرح کی چیزیں بنا کے پھول بھوٹے بنانا پھر کسی کا نام لکھنا وغیرہ وغیرہ اب تو رواج ہی ختم ہوگیا تصویروں پر نام لکھتے ہیں بیٹی نے کشیدہ کاری کی اور بیٹے پورانی فلوٹ کسے کہتے ہیں بانسوری اور پائپس پر گیت گاتے رہے انشینٹ فلوٹ اور پائپس پورانی فلوٹ بانسوریوں اور پائپوں پر گیت گاتے رہے فلوٹ کا مطلب بانسوری اور انشینٹ کا مطلب قدیم انشینٹ قدیم فلوٹ فلوٹ کہتے ہیں بانسوری کو پورانی بانسوریوں اور پائپوں پر گیت گاتے رہے دیئر لافٹر ایکویں گندہ ماربل ویلا ان کا کہکہ سنگ مرمر کے گھر میں گونج رہا تھا لافٹر کا مطلب کہکہ اور کیکو کا مطلب سلو بیٹا کل ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں پاکی اللہ مالک ہے نہ بھی ہوا تو کوئی نہیں کوشش جئی ہوگی کہ کل اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں کوئی سوال کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بیٹا ساتھ ہم نیکی کا کام کرتے ہیں ٹنس کو پکڑ لیتے ہیں